رونی با پہران، مسائب کا زہران، اکیلی ہے زہران، کہا جائے آخر، ویابان غرزو، شکستان پہلو، اکیلی ہے زہران لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اوزباللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوزباللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنہتدی لولاً هدانا اللہ الحمدللہ اللذی انزل الفرقان علی عبده لیکون للاعالمین نظیرہ وصلا اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہ وسلم تسلیما واللعنت اللہ علی عدای مجمعین من الجن والانس من الولین والآخرین رب الشحلی الصدری ویسر لی امری وہلل اقدتا من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم کل وليک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائے فی هادہ الساعت وفی کل الساعة ولياً وحافظاً وقاعداً وناصرہ وذلیلاً وعین حتی تسکنہم وردک توعا وتمتیہو فیہا تبیلہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجهم اما بعد قال رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بو اثتو لأتممو مکارم الاخلاق صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم رسپیکٹڈ بزرزن سسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ تھانکیو بری مچ فور جوائننگ پچھلے چار لیکچر سیریز میں ہم نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو الگ الگ ایسپیکٹس آف لائف میں دیکھا آج جو ہے ہم جس ایسپیکٹ آف لائف کو دیکھیں گے وہ ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ومن کے ساتھ کے ساتھ تھا عورتوں کے ساتھ کے ساتھ تھا جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے وہ ہے نہجل فساہہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما بو اثتو لأتممو مکارم الاخلاق شورلی ایو بین سینڈ ڈاؤن یقیناً میں بھیجا گیا ہوں مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کو تمہارے مورلز کو بیسٹ اخلاق جو ہے بنا سکوں اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیسٹ اخلاق کے لیے بھیجا گیا ہے تو یقیناً جب ہم دیکھتے کہ کئی لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کو جو ہے یہ نوز باللہ یہ ایک الیگیشن لگا دے کہ رسول اللہ اور جو اسلام کا جو ویو پوائنٹ آف ویمن ہے جو عورتوں کے لیے جو اسلام اور رسول اللہ کا نظریہ ہے نوز باللہ نوز باللہ وہ برا ہے خراب ہے آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے ساتھ جو ہے کس طرح ان کا اخلاق تھا چاہے وہ عورتیں وہ ہوں جنہوں نے ان کے اگینسٹ میں کچھ کیا ہو چاہے وہ عورتیں وہ ہوں جو کوئی مظلوم ہو چاہے وہ عورتیں وہ ہوں جو جنگ میں کیفچر کی ہو یا چاہے عورتیں وہ ہوں جو ان کی فیملی میں ہو یعن فیملی میں نہ بھی ہو تو بھی انہوں نے ایسے کام کی ہے کہ جس کو رسول اللہ نے جو ہے ان کے کام کو جو ہے سرائے رسپیکٹ دی ہے رسول اللہ کی حدیثوں سے شروع کہتے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عورتوں کے بارے میں حدیثیں ہیں اس کو میں نے کچھ کوشش کیا ہے کہ میں جمع کروں کیا کتنی رسپیکٹ ہے کہ رسول اللہ کی حدیثیں دیکھوں نحج الفساہہ جو کتاب ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ بزرگ و برطر تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ کہ وہ تمہاری مائیں بیٹیاں اور آنٹس ہیں دوسری حدیث جو سپیسیفکلی مدرز کے لیے رسول اللہ نے مدرز کی رسپیکٹ کو ہائلائٹ کیا ہے وہ یہ ہے نیجل فزاہ میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پیرڈائز لائز بلو دا فیٹ آف یور مدرز ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے دس ہائلائٹ کے جنت کے جس کے شوق میں ہر انسان ہر مسلمان اپنی زندگی جیتا ہے رسول اللہ کہتے ہیں وہ جنت تمہارے ماں کے پیروں کے نیچے ماں کی خدمت میں ہے ان کی رسپیکٹ میں ہے سی ہاؤ رسپیکٹ فلی رسول اللہ نے عورتوں کو رکھا ہے آگے دیکھتے ہیں رسول اللہ جو ہے ان کے جب وہ اس زمانے میں تھے تب عورتوں کو بہت ill treat کیا جاتا تھا بہت بری طرح treat کیا جاتا تھا جب ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی گھر میں تو قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ لوگوں کے چہرے black ہو جاتے تھے مدب ان کے چہرے پہ گم تاری ہو جاتا تھا grief آ جاتا تھا کیا اور گھر میں لڑکی پیدا ہوئے آج بھی کئی societies میں موجود ہیں چاہے وہ Asian societies ہو چاہے western societies ہو modern بہت بولے جائے لیکن پھر بھی آج بھی female infanticide یعنی جو بچیاں ہوتی ہیں جب پیدا ہوتے ہیں ان کو مار دینا female feticide female infanticide یہ سب رسول اللہ کے پہلے ان وہ دور جاہلیت میں بھی تھا اور آج بھی even in modern societies female infanticide بہت ہے کہ بچی پیدا اگر گھر میں ہوئی تو اسے قتل کر دو اس کے against رسول اللہ نے اپنا کیمپین رکھا تھا کہ جب رسول اللہ نے یہ دیکھا کہ عورتوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے تب رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر کسی کے یہاں تین لڑکیاں ہوتی ہیں جو فصام میں موجود ہے کسی کے یہاں تین لڑکیاں موجود ہوتی ہے تو اللہ جو ہے اس پر جنت جو ہے واجب کر دیتا ہے کچھ حدیث میں ہے کہ اس سے جو ہے دوزک کے عذاب جو ہے دور ہو جاتے ہیں سو رسول اللہ نے ایک image پیش کی کہ لڑکیاں کو محبت سے پیش آؤ انہیں زندہ نہ دفناؤ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے incident ہے ان کی زندگی کا کہ جناب امار ایسر جب وہ وہ سیکرٹلی اسلام قبول کیے تھے ایک بار وہ گھر پہنچے اور ان کے کندے سے جو ہے ایک جو مورتی تھی وہ ان کے کندے سے لگ کر گر گئی تو جناب امار ایسر کے والدین جناب یاسر اور بیوی سمیہ نے کہا تم نے تو ہے خدا کو توڑ دیا کہا تم لوگ سوچ بھی رہے تم لوگ کیا بول رہے ہیں کہ میں نے خدا کو توڑ دیا can you imagine can you break god تو بلے یہ سب کہاں سے سن گیا رہے ہیں کہاں میرے نبی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام لائے ہیں اور اس میں یہ سب بتاتے ہیں اور کیا کیا بتاتے ہیں تو تب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی کہ قیامت کے دن وہ لڑکی پوچھے گی جو زندہ دفنہ دی گئی ہے کہ میرا کیا جرم تھا تب جو ہے جناب امار ایسر کی والدہ ان کی مدر بیوی سمیہ رونے لگے جناب ایسر سے جناب امار نے کہا میرا آپ کو دکھی کرنے کا کوئی انٹینشن نہیں تھا جناب ایسر نے کہا نہیں تمہاری ممی سمیہ اسی لئے گریہ کر رہی ہے کہ جب تمہاری مدر سے پہلے ان کی تین بہنیں پیدا ہوئی تھی کہ جن کو تمہارے نانا نے جو ہے زندہ دفنہ دیا تھا جب تیسری ڈاٹر کو وہ دفنہ نے جا رہے تھے تو انہوں نے تمہارے نانا کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا اور گریہ کر رہی تھی لیکن تمہارے نانا نے تب ہی اسے رو کر جو ہے اسے دفنہ دیا لیکن قسم کہا کہ اگر اب بیٹی پیدا ہوگی تو میں جو ہے اسے ماروں گا نہیں اور وہ چوتھی بیٹی تمہاری ماں سمیہ تھی اس لئے تمہاری ماں گریہ کر رہی ہے اور اس طرح انہوں نے جو ہے جناب یاسر اور بی بی سمیہ نے جو ہے اسلام کو قبول کیا رسول اللہ نے وہ ٹائم سے کیمپین چلایا کہ عورتوں کو جو ہے عزت کرو عورتوں کو بچپن میں قتل مت کرو ایسی ایسی احادیث سنائیں کہ رسول اللہ کے ایک اور حدیث موجود ہے سواب العامال میں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں present gifts to your daughters before your son اپنے بیٹوں سے پہلے اپنی بیٹیوں کے لئے gift لے جاؤ گی یہ بہت سارے گھروں میں جو ہے یہ ہو جائے گی a person who makes his daughter happy اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو خوش کرتا ہے will get the reward of freeing a slave from the progeny of اسماعیل اگر کوئی اپنی بیٹی کو خوش کرتا ہے تو اسے جناب اسماعیل کی نسل میں اگر کوئی غلام ہوئے تو اسے آزاد کرنے جتنا سواب ملے گا وضعہ بہت سواب ملے گا اب سارے بیٹے بولیں گے کہ ہم کو بھی تو کچھ بولو صرف بیٹیوں کے لئے بولو گے تو اسی لئے رسول اللہ نے آگے حدیث میں continue کیا ہے a person who makes his sons happy جو شخص اپنے بیٹوں کو خوش کرتا ہے will get the reward of weeping in fear of Allah اسے وہ سواب ملے گا کہ اللہ کے خوف سے جو ہے وہ گریہ کریں لیکن رسول اللہ نے کلیرلی بتایا ہے کہ present gifts to your daughters before your sons تو ایسی احادیث کے رسول اللہ نے اس جاہل عرب society میں اور ان جنرل پوری دنیا کے لئے میسیج پہنچایا کہ جو عورتوں کو زندہ مار دیتے ہیں دفنا دیتے ہیں ان کی جان لے لیتے ہیں بچپن میں ہی ان کو کہا کہ یہ غلط ہے ایسے نہیں ہونا چاہئے respect women ڈاٹرز کو بھی جینے کا حق ہے آگے چل کے لوگ جب مر جاتے تھے تو ان کی wife as property inherit ہوتی تھی لوگ gambling میں جو ہے عورتوں کو جو ہے gamble کر دیتے تھے جوے بازی میں عورتوں کو trade کیا جاتا تھا رسول اللہ نے کہا this is all wrong رسول اللہ نے کہا عورت inherit نہیں ہوتی ہے عورت کو بھی inheritance ملتی ہے ایک wife husband سے اس کے بیٹے کو inherit نہیں ہوگی ایک wife اس کے husband سے inheritance پائے گی اس زمانے میں جب عورتوں کو inheritance نہیں ملتا تھا وصیت اگر کوئی مرد مر جاتا تھا تو عورتوں کو کچھ نہیں ملتا تھا رسول اللہ نے دین اسلام کی عورتوں کو حق دیا رسول اللہ wife کے بارے میں حدیث کہتے ہیں کہ wife جو ہے ایک عورت ایک زوجہ ایک مرد کا ایک انسان کا ایک husband کا آدھا ایمان کمپلیٹ کر دیتی ہے a wife کمپلیٹ half of it القافی کی حدیث ہے وولیوم 5 پیج 328 پہ موجود ہے تو آپ نے دیکھا کہ mothers و ہر اسپیکٹ میں رسول اللہ کی احدیث موجود ہے کہ کس طرح عورتوں کی عزت کرنا چاہیے عورتوں کو رسپیکٹ دینا چاہیے ایسی سوسائیٹیز میں آج بھی کئی سوسائیٹیز ہے جہاں عورتوں کو رسپیکٹ نہیں ملتی ہے دین اسلام کی ایکچول ٹیچنگ جو ریل ٹیچنگ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح women کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کئی ساری سینگز ہے رسول اللہ صلی اللہ وعی اور ان کی لائف سے بھی دکھتا ہے کہ جب جنگ بدر میں جنگ عہد میں جب عورتوں کو کیا گیا کیا کیا رسول اللہ انہیں چھوڑ دیتے تھے یا ان کی جو ہے کوئی پرابلم ہے کہ ان کی شادی اگر ان کی مرضی سے ان کی شادیاں ہو جاتی تھی تو رسول اللہ ان کو ہیلپ کرتے تھے وہ ان کی مدد کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کا بیہیویر جو عورتوں کے ساتھ بہت 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 جب انہوں نے ہجاب کا جو سسٹم مٹھایا جو رسپیکٹ اف وومن کا ایک اگزامپل ہے لوگ آج دنیا میں ہجاب کو عورت کے اوپر ظلم سمجھتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں سور نور میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے کہا مرد اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرے اور آیت نمبر 31 میں کہا عورتیں اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرے اپنے آپ کو دھکیں اپنے بوڈی کو کور کرے تو جہاں اللہ نے قرآن مجید میں عورتوں کو ہجاب کا بتایا اسی طرح میل ہجاب کے بارے میں بھی جو ہے ڈسکس کیا ہے تو یہ ہمیں کلیرلی دیکھتا ہے کہ ہجاب کے سسٹم کے تو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو فریڈم دی کہ وہ بینا اپنی باڈی کے ٹینشن کے بینا کسی ٹینشن کے کوئی مرد انہیں دیکھ رہا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ پہلے اللہ نے مردوں کو کہا کہ تم اپنی نگاہیں نیچی کرو تم ایک عورت کو بری نظر سے مت دیکھو اس کے بعد عورت کو ہجاب کہا ایک عورت اپنے گھر سے جب نکل تی ہے تو وہ پورے اپنے ہجاب کے ساتھ بینا ٹینشن کے کہ کوئی مرد اسے دیکھ رہا ہے بینا کسی اور ٹینشن کے اس کی باڈی کا شیپ کیسا ہے بینا کچھ ایک عورت پیس آف مائنڈ کے ساتھ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے آج دنیا میں بہت بے ہجابی فیلی ہوئی ہے لیکن ہماری کوشش رہنی چاہیے کہ ہم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی تیچنگ جو رسول اپنی اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جو عورتیں جسے سیدہ فاطمہ تیز زہرہ صلی اللہ علیہ جو ان کے قریب تھی بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ دوسری بی بیاں ہیں جو ان کی بہت کلوس تھی یا ان کی رسپیکٹ کرتی تھی رسول اللہ ان کی بھی اتنی ہی رسپیکٹ کرتی تھی ایک ایک قویسٹن جو ہمیشہ رسول اللہ کی لائے پہ اٹھا کہ رسول اللہ جو ہے ان کی زندگی میں کئی شادیاں ہوئی ہیں یا انہوں نے بہت ینگ لڑکیوں سے شادی کی اس کا جواب بہت سمپل ہے اور بہت ایزی ہے کہ رسول کی ولادت ہوئی ان کے جانے کے بعد جیتی نہیں بھی شادیاں رسول اللہ کی ہوئی وہ کچھ نہ کچھ ریزن کی وجہ سے ہوئی انہوں نے شادیاں صرف اس وجہ سے نہیں کی نعوذ بللہ وہ تھا بٹ اس زمانے میں لوگ دیورس عورت کے ساتھ شادی نہیں کرتے تھے تو رسول اللہ نے ایک ڈیورس عورت کے ساتھ شادی کر کے بتا اوکے اوکے لوگ بیوہ کے ساتھ شادی نہیں کرتے جس کا ہزبند مر گیا ہو رسول اللہ نے بیوہ کے ساتھ شادی کی کچھ ٹرائب جو ہے جو اسلام کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے لیکن رسول اللہ نے اس زمانے میں شادی بہت کومن ہوا کرتی تھی اس وجہ سے آج کے کلچر میں نہیں ہے لیکن اس زمانے میں دیکھا جائے تو اس زمانے میں اگر سائنٹیفک سٹیڈیز بھی دیکھے جائے تو میچورٹی کا لیول الگ تھا اور اس زمانے میں میچورٹی کا لیول جو ہے وہ الگ ہے تو رسول اللہ کی جو شادیاں تھی اس کا کوئی بیس نہیں ہے اگر انسان رسول اللہ کی زندگی کو گوھر سے دیکھے تو اس پتا چل جائے گا کہ رسول اللہ کی اخلاق عورتوں کے ساتھ کیسا تھا یہاں تک کی ایسی وائیوز جو رسول اللہ ستاتی تھی تب رسول اللہ نے ان کے ساتھ اچھا بیو کیا سور طلاق سور تحریم موجود ہے جس کی آیتوں میں اللہ نے کہا کہ ان دونوں کو طلاق دے دو اللہ ان سے بہترین عورتیں دے گا انہوں نے اتنی رسول اللہ کو عذیت پوچھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل کر دی ساری تفاصیل شیعہ اور سننی میں موجود ہیں کہ دو عورتیں کون تھی آئشہ اور حفظہ جنہوں نے رسول اللہ کو عذیت پہنچائیں رسول اللہ نے ایک سیکرٹ جو انہیں بتایا اس نے جا کے دوسری کو بتا دیا اور جب رسول اللہ نے کہا کہ تم نے کیوں بتا یا اسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا still ایسی عورتوں نے جب رسول اللہ کو تکلیف دیا اللہ نے کہا طلاق دے دو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے جو ہے ان کے ساتھ پیشنس رکھا ان کو اچھے اخلاق سے سبب بھی بنی اور بعد شہادت رسول انہوں نے اور ان کے والدوں نے سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ اتنا برا برطاو کیا کہ سیدہ فاطمت الزہرہ گریہ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی سیدہ فاطمت الزہرہ کے اوپر ایسے ایسے ظلم ڈھائے ان کے سینے ان کے پسلیوں میں کیل چوب گئی ان کے شکم میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی سیدہ فاطمت الزہرہ کے شوہر امیر المؤمنین کا حق یہ ولایت ان کا حق کے خلافت چھین لیا گیا سیدہ فاطمت الزہرہ کا باغ فدق جو تھا وہ انہوں خلیفہ وقت نے چھین لیا سیدہ فاطمت الزہرہ کو لوگوں نے تماشے مارے سیدہ فاطمت الزہرہ کو لہو لہان کیا سیدہ فاطمت الزہرہ کی جنازہ تاریخی میں اٹھا ایسا برتاؤ اس بیٹی کے ساتھ جس کے والد نے عورتوں کی عزت کرنا لوگوں کو سکھایا لیکن اسی کی بیٹی کے ساتھ اسی رسول کے جانے کے بعد لوگوں نے ظلم کیا کہ بی بی فاطمت الزہرہ نے نوحہ کہا سبت اللہ سرنا لیا سبت اللہ مسائب اللہ انہار اے میرے بابا وہ مسائب مجھ پر ڈھائے گئے وہ ظلم مجھ پر کیے گئے کہ اگر دنوں پر کیے جاتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے سیدہ فاطمت الزہرہ کو رات کی تاریخ میں دفن کیا گیا ان کی قبروں کے نشان جو ہے کئی جگہوں پر کر دیئے ان کی تاریخ شہادت آج بھی ہم نہیں جانتے امام علی علیہ السلام ایک بار قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے قرآن بچے اکیلے میرے چھوٹے چھوٹے بچے اکیلے سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کو اپنے بچوں کا کتنا خیال تھا وہ سیدہ کہ جو ظلم کے تلے تب بھی تھی آج بھی ہے کبھی ہم جنت البقی میں جاتے ہیں وہاں کہتے السلام علی قیاب رسول اللہ کبھی ہم جو ہے ان کے گھر کی طرف جاتے اور کہتے ہے کبھی ہم روز رسول کے باز جا کر کہتے اے میرے پروردگار آج بھی ہم سیدہ کی قبر ڈھون رہے ہیں دو شہادت کے بیچ سیدہ کی شہادت کو جو ہے ان کے شہادت پر گریہ کر رہے ہے میرے پروردگار سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ اللہ کے دشمنوں پہ بے شمار لعنت فرما حدیثوں میں موجود ہے کہ حرائیم علیہ السلام نے سیدہ فاطمت الزہرہ کے قاتلین پر لعنت فرمائی ہے اور یہ سیدہ کے قاتل ہی تھے یہ اور معاویہ ابن ابی صفیان نے امیر المومنین کو قتل کروایا امام حسین علیہ السلام کو قتل کروایا اپنے بیٹے شرابی یزید کو تخت خلافت پر بٹھایا جس نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں تین دن کا بھوک اور پیاس شہید کیا کربلا کے میدان میں ان عورتوں کو ان نواسی رسول کو وہ رسول کی نواسیاں جس نے لوگوں کو عورتوں کی عزت کرنا سکھایا جو عورتیں کیپچر ہوتی ان کی عزت کرنا سکھایا وہی رسول کی نواسی وں کو یزید کے سپاہی وں نے ابن زیاد کے سپاہی نے در بدر پھر آیا وہی رسول کی بیٹی کہ وہ رسول کے جس نے لوگوں کو احترام سکھایا عورتوں کا احترام سکھایا اسی رسول کی بیٹی کو دربار میں کھڑے رہنا پڑا خلیفہ وقت کے سامنے اپنے حق کا طلب کرنا پڑا وہی اسی رسول کی نواسی جب یزید کے دربار میں گئی تب اس نے کہا خدا ان لوگوں پہ لانت کرے جنہوں نے تمہارے لئے راہ ہموار کی آج ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار ولی آسر حجت خدا منتقی میں خون زہرہ منتقی میں خون حسین ولی آسر امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام علیہ السلام کے ناصرین میں شمار فرما اے میرے پروردگار سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کے قاتلین پر اور ان کے دشمنوں پر تا عبد لانت فرما میری گزارش ہے آپ سب سے کہ امام صادق علیہ السلام کی حدیثوں میں موجود ہے کہ ہر نماز کے بعد ان ظالمین پر جو ہے آپ لانت کرے ہر نماز کے بعد جو ہے اہل ویت علیہ السلام کے دشمنوں پر لانت کرے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سیدہ کے قاتل ہو سیدہ کے دشمن ہو معصومین کے دشمن پر اسلام کے دشمن پر خدا لانت کرے اے میرے پروردگار ہم کو اس کرنا وائرس پینڈیمک سے دور فرما ہم سب کو توفیق دے کہ اے میرے پروردگار ہم سب سیدہ فاطمت الزہرہ اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنی لائف میں اپنی زندگی میں جو ہے لا سکے انشاءاللہ یہ لیکچر سیریز آج کمپلیٹ ہوتی ہے آپ لوگ نے بہت پیشنٹ لیکچر سیریز کو سنا پانچ لیکچر میں انشاءاللہ ہم پھر جلد حاضر ہوں گے ایک اور نئی سیریز کے ساتھ شکریہ 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 وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین واللعنت اللہ على عدائی مجمعین من الجن والانس من الولین والآخرین وآل محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علا محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل عدائهم مجمعین